بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی مبارک نہیں مبارک میں چیف پرنسو صاحب آپ کو اور پھر آپ کی جو ٹیم ہیں چیف سیکٹری اور آئی جی پنجاب جس طرح آپ نے بڑے بڑے قبضہ گروپ کے محل گرائے ہیں میں اس کیلئے خاص آپ کے مبارک دیا چاہتا ہوں یہ جو قبضہ گروپ جو یہ لانت ہے قبضہ گروپ کی غریبوں کی زمینیں قبضہ کرنا سب سے بچارے جو ہمارے محنت کش بیرون ملک پاکستانی وہ محنت کر کے بچارے اپنے پیسے جوڑ کے آکے زمین خریدتے ہیں گھر بنانے کے لئے اس کے پر قبضہ ہو جاتا ہے اور پھر بے باس ہوتے ہیں لوگ ان طاقت پر لوگوں کے سامنے تو جس طرح میں نے یہ بہت محل گرتے دیکھا سب سے بڑا لاہور کا قبضہ گروپ جس کی پشت پہ پچھلا وزیر آزم اور اس کی فیملی کھڑی تھی جو ان کے ہوتے ہوئے زمین قبضہ ہو رہی تھی بلکہ انہوں نے اس کو تحفظ دیا یعنی قبضہ گروپ کو کون بچا رہا تھا وزیر آزم اور اس کی حکومت تو سوچیں گے بچارے چھوٹے لوگ کیا کریں گے تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا تبدیلی کیا ہے یہ ہے تبدیلی جب یہ بڑے 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 ڈاکوں کے پر ہاتھ پڑے گا یہ ہے تبدیلی کبھی کوئی ملک آج تک تبدیل نہیں ہوا یہ سن لے میری بات کبھی کسی ملک نے ترقی نہیں کی جدر قانون کی بالہ دستی نہیں ہوئی جو بھی دنیا میں ملک آگے بڑا ہے ابھی بھی جو بھی دنیا میں خوشحال ملک ہیں دنیا کا نقشہ دیکھ لیں ایک ایک ملک میں جو ایک چیز خوشحالی کی ایک سب سے بڑی وجہ ہوگی وہاں قانون کی بالہ دستی ہے کوئی قانون کے اوپر نہیں کوئی بڑا ڈاکو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب مجھے میں تمہاری گمن گرہ دوں گا جب تک مجھے اے نہ رو نہیں دو وہاں قانون اور جب قانون کی بالہ دستی ہوتی ہے وہ ایک قوم اوپر پڑتی چلتی ہے ہماری مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا انصاف قائم کیا تھا انصاف بنیاد ہوتی ہے خوشحالی کی تو چیف منسٹر صاحب میں نے تو یہ خاص کہنا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی دیکھیں بڑا ہے شرمیلا سا چیف منسٹر ہے کوئی زیادہ تقریریں نہیں کرتا شباز شریف کی طرح اربوں روپے اپنی اشتہاروں پر اپنے اوپر نہیں خرچ کرتا بڑے بڑے چالیس چالیس گاڑیوں کے کونوائی میں نہیں پھرتا لیکن یہ اصل کام ہے کرنے کا